بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پنجاب کی بڑی منڈی غلم منڈی اکاڑا سے زریعہ جناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت مجموعی طور پر سب سے پہلے بات کریں گے گندم کی حوالے سے گندم کی بات کریں تو اس وقت حکومت نے فلور ملز مالکان کو دوبارہ پھر گندم امپورٹ کرنے کی دھمکی دے دی ہے کیونکہ انیس طریق تک جو موجدہ ہوا تھا اس کے مطابق ابھی تک ویڈھولڈنگ ٹیکس کا جو مسئلہ ہے وہ نئی حل ہو سکا اور فلور ملز نے دوبارہ پھر سنوار والے دن سے دوبارہ پھر ہڑتال کی دھمکی دی ہے جبکہ حکومت نے الٹا دمکی لگا دیا کہ اگر آپ ہڑتال ختم نہیں کریں گے گندم کی قیمتوں کو آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول ریٹ پر نہیں بیچیں گے تو مزید آنے والے دنوں میں حکومت باہر سے گندم منگوا لے گی پھر آپ موہ دیکھتے رہ سکتے ہو تو ایسے صورتحال میں فیلال حکومت کے پاس اپنے پیسے تو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ملکی حلا چل رہے ہیں گندم باہر سے امپورٹ کرنے کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اس کے ساتھ ساتھ گندم کے ریٹ آنے والے دنوں میں ہمیں کافی اوپر جاتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں آج ایک دن گندم منڈی اکاڑا میں گندم کے ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر منڈی کے اندر آج 2900 روپیسے لے کے 3020 روپیہ تک گندم کے ٹاپ ریٹ رہے جبکہ گندم منڈی کے باہر اس وقت اوپن مارکیٹ میں گندم 3000 روپیسے لے کے 3080 روپیہ تک بھی فروخت ہو چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر چکی مالکان کے ریٹ کی بات کریں تو اس وقت 31 روپیہ تک بھی گندم فروخت ہو رہی ہے گندم کے بات بات کریں گے مکہی کے حوالے سے مکہی کی بات کریں تو اس وقت منڈی کے اندر تمام شانے جو ہیں وہ مکی سے ہی ہیں کیونکہ غلہ منڈی اکاڑا جو ہے وہ بیسیکلی مکی کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے مکی کے ریٹ کی بات کریں تو غلہ منڈی اکاڑا میں آج مکی 10 سے 12 اور 14 مصر جو مکی ہے 2150 روپیسے لے کے 2230 روپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ مختلف مصر کے ساتھ 14 سے 18 اور 22 مصر مکی 1800 روپیسے لے کے 2500 روپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی 1500 روپیسے لے کے 1700 روپیہ تک فروخت ہو چکی ہے ساتھ میں بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو غلہ منڈی اکاڑا میں نئے تل کی برپور آمد ہے اس وقت نئے تل جو ہے مارکیٹ کے اندر 14400 روپیسے لے کے 14800 روپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ پرانے تلوں کی بات کریں تو 14900 روپیہ سے لے کے 15400 روپیہ تک فروخت ہوئی سرسو کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر غلہ منڈی اکاڑا میں سرسو 6400 روپیہ سے لے کے 6800 روپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ سرسو کنولا کی بات کریں تو 700 روپیہ سے لے کے 7500 اور 7600 روپیہ تک سرسو کنولا بھی فروخت ہو چکی ہے خل اور ابنوںلا کی بات کریں تو گلہ منڈیو کارا میں 56 کچھے جی خل کی بوری آج مجموعی طور پر 47 اور پیسے لے کے 4780 رپیہ تک فروغت وہی جبکہ ابنوںلا کی بات کریں تو 39 اور پیسے لے کے 3050 رپیہ تک فروغت ہوا جبکہ باجرہ کی بات کریں تو زبردست تیزی کے ساتھ 2700 رپیہ سے لے کے 31 اپیہ تک فروغت ہو چکا ہے اس کے ساتھ صدق بات کریں گے منجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو منجی مارکیٹ میں اس وقت بہت زبردست تیزی آئے چاول کی ریٹ کافی تیز چل رہے ہیں نئے منجی کے ریٹ کی بات کریں تو ایری سیکس اور دگر ہیبرڈ فلعٹیز کی بات کریں تو چھبی سوار پیسے لے کے ساڑھے چھبی سوار پیسے تک فروخت ہوئی جبکہ ایری فائن کی بات کریں انتیس اور پیسے لے کے بتیس اور پیسے تک جبکہ نئی پندرہ زیر نو سولہ بانوے کی بات کریں تو تیتیس اور پیسے لے کے انتالیس سور پیسے تک فروخت ہوئی جبکہ پرانی پندرہ زیر نو کی بات کریں تو بیالیس اور پیسے لے کے سنتالیس سور پیسے تک فروخت ہوئی جبکہ کائنات گہرہ انکیس ترنٹھرہ کی بات کریں تو آج مارکٹ مجموعی طور پر سنتالیس سور پیسے لے کے پانچ دار ایک سو رپیہ اور بعض منڈیوں میں پانچ دار تین سو رپیہ تک بھی کائنات فروک توری البتہ کائنات کے رہول انتہائی کم ہے اور کائنات کے چاول کی ریڈ جو ہیں کافی اوپر چل رہے ہیں تو یہ تھے ذریعہ جناس کے تازت نین ریڈ غلم منڈی اکارا سے مزید نئے ویڈیو میں نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ